سبسکر آئیکن اسلام اللہ علیکم میں ہوں ڈاکٹر ڈر فانس لاہریا میں ہوں لہور اور اپنی نیٹریشن کی پریکٹس میں اپنی نیٹریشن کی پریکٹس ہوں ابھی جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں انفرمیشن شیئر کرنگا وہ رگارڈنگ رمضان کے پوائنٹ آجابہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں یا آتے ہیں وہ اکثر یہ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں قبض ہے سینے میں چلن ہے تضابیت ہے بدہزمی ہے تو اس کو اسے ہم کیسے چھٹکارہ حضر کر سکتے ہیں تو آج میں اس کے امطالق آپ کے انفرمیشن شیئر کروں گا تو رمضان میں ہوتا ہے یہ کہ ہماری ڈائیٹری حیبٹ بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہیں ہم آوریٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں نفسیاتی طور پر سائکلوجیک کے لیے آپ گئے سکتے ہیں کہ جب ہم سہری کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پندرہ سولہ گھنٹے کچھ نہیں کھانا تو ہم زیادہ زیادہ کھا لیں اسی طرح افطاری میں ہماری یہی روٹین ہوتی ہے کہ ہم نے پندرہ سولہ گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر ہم زیادہ کھانا کھانتی ہیں دوسرا یہ کہ ہم نے رمضان میں فرائٹ چیزوں کا استعمال بہت بہت زیادہ کرتے ہیں سمو سے پکوڑے وغیرہ اور مچ مسالے کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بار بی کیو جب گھر میں بناتے ہیں یا بزار سے لاتے ہیں تو اس میں مچ مسالہ بہت زیادہ ہوتا ہے بار بی کیو آپ دور استعمال کریں لیکن اس میں مچ مسالے کا جو استعمال ہے وہ تھوڑا سا وہ کم ہو سلاعت کا استعمال جو ہمارے رمضان میں بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے عام روٹین کی جس پر تو جس کی ویسے ہمیں قبض سینے میں جلن تضابیت وغیرہ کی جو پرابلمز ہیں وہ اکثر ہو جاتی ہیں رمضان میں تو کوشش کریں کہ آپ آوریٹنگ نہ کریں دہی کا استعمال آپ ضرور کریں دہی کی لسی جو ہے وہ بڑا افیکٹیو ہے اس سلسلے میں اس کے علاوہ تخہ داؤدی آپ پانی میں ملا کے اب استعمال کریں گے تو وہ بھی بہت زیادہ یوزفل ہوگی اگر تخہ داؤدی اویلیبل نہیں ہے یا افورڈبل نہیں ہے تو آپ تخہ ملنگا جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ پانی میں ڈاکے استعمال کریں تو وہ بھی آپ کو سینے میں جلن تضابیت وغیرہ سے چھوٹکارہ حاصل کرنے میں کافی مدد دے گا سلات کا ضرور استعمال کریں سہری افطار میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو جب ہم سلات استعمال کرتے ہیں ہمیں ڈسکافٹ ہوتی ہے تو اس کا لیہ ہے کہ آپ دوسری چیزیں ہے کہ کھیرہ کاٹ کے وہ آپ استعمال کر لیں تو وہ کافی افیکٹیو ہوگا سبزیاں اور پھلوں کا استعمال ضرور کرنے سے جو فائبر ملے گا وہ آپ کو جو کبز ہوگی کونسیپیشن ہوگی اس کو تعلیم کرنے میں کافی ہیلپ آٹ کرے گا تو ایک ڈیٹاکس وارٹر میں آپ کو جاتھوں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس آپ کو سینے میں جلن تضابیت وغیرہ بعد حضبی سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں کافی مدد ملے گی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کوش کریں کہ ایک چمچ لے لیں آہ پھر اس کے علاوہ بدینے کی ایک ڈنڈی لے لیں اور علاچی کوئی تھوڑی تین چار علاچی ٹیٹھ لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور اس کو افطار اور سہری کے درمائن استعمال کریں تو یہ بھی کافی افیکٹیف ہوگا آپ کے لیے سینے میں جو تضابیت ہوتا ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے